گائیز ہم سب بچپن میں کھلونوں سے کھیل چکے ہیں کھلونوں سے بھلا بچوں کو کیا نقصان ہو سکتا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں موجود حترناک تلین ٹوئس کے بارے میں بتاؤں گا جن کو کئی کنٹریز میں بین کر دیا گیا تھا تو جانتے ہیں کچھ ایسے ہی ڈینجرس ٹوئس کے بارے میں مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیجئے تا کہ آپ کو ایسی ہی شاندار ویڈیوز ملتی رہیں نمبر فائف اسکائی ڈانسرز گئیز یہ اڑانے والی ڈول ہوتی تھیں جن کو نینٹین نائنٹیز میں بنایا گیا تھا ان کے ساتھ سونگز لگے ہوئے ہوتے تھے ان کو ایک چیز کی مدد سے گھومائے جاتا تھا اور یہ ڈولز گھومتی ہوئے ہوا میں اور جاتی تھیں دیکھتے دیکھتے یہ ڈولز بچوں میں فیمس ہو گئیں بچے اس کے ساتھ بہت شوق سے کھیلنے لگے مگر کچھ سال بعد ہی ان ڈولز کو ب بین کر دیا گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ڈولز کئی بار روٹیٹ ہوتی ہوئے بچوں کے فیس پر لگ جاتی تھی اور کئی بار تو ان کی آنکھوں پر لگ جاتی تھی جس سے بچے کافی زخمیں ہو جاتے تھے دوہزار میں امریکہ میں اس طرح کی نوے لاکھ ڈولز کو دکانوں سے ہٹایا گیا تھا کیونکہ یہ ڈولز ایک سو پچاس بچوں کو زخمی کر چکی تھی ایسی ڈولز ابھی بھی دنیا میں دوسری ناموں سے بک رہی ہیں نمبر فور آسٹن میجک پسٹل گائز یہ ایک گن کی طرح کھلونا تھا اس کو بچوں کے لیے نائنٹین ففٹی میں بنایا گیا تھا اس گن کے اندر ایک پنگ پاؤن بورڈ ڈلتی تھی اور اس کو چلائے جاتا تھا لیکن اب شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ اس میں کیا خطرناک ہے تو اس گن کے اندر کیلشم کربائٹ نام کا کیمیکل بھی ہوتا تھا اس کیمیکل میں اگر پانی کا ایک ڈروپ بھی چلا جائے تو اس میں آگ لگ سکتی ہے اور اسی طرح اس گن کو چلاتے ہوئے اس سے آگ نک جلتی تھی یہ گن کسی بھی انسان کے لیے خطرناک ہو سکتی تھی بہت جلد ہی اس ٹائ کو مارکٹ سے ہٹا دیا گیا تھا نمبر تری ایکوار ڈوڈس گئیز ویسے تو دیکھنے میں یہ ایک سمپل سا ٹائ لگتا ہے اس کے مختلف کلرز کے بینز ہوتے تھے بچے ان بیمز کو ٹری پر جوڑ کر مختلف شفز پناتے تھے اور پھر اس پر پانی کا سپری کیا جاتا تھا تاکہ یہ آپس میں جوڑ جائیں یہ کھلونا بچوں میں کافی پاپولر ہو گیا تھا اس کھلون مگر کیوں اصل مسئلہ اس کھلونے کے بینز میں تھا بچے غلطی سے بھی ان بیمز کو موں میں لے جاتے تو ان کے لیے زہر بن سکتا تھا دوہزار ساتھ میں امریکہ میں ایسی چالیس لاگ ٹائز کو مارکٹ سے ہٹایا گیا تھا نمبر ٹو سنیک ٹائم کیبچ پیچ ڈول گائز یہ دیکھنے میں ایک سمپل ڈول لگتی ہے لیکن دراصل ایسا نہیں ہے اس ڈول کے دانت بھی تھے اگر کوئی اس کے موں میں کوئی چیز رکھتا تھا تو یہ اس کو کھا جا دی تھی یہ انیو مارکٹ میں آئی تھی اور پھر کافی پپولر بھی ہو گئی تھی لیکن یہاں ایک پروپلم تھی یہ ڈول جب بھی کچھ چبا رہی ہوتی تھی تو رکنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی اس کے موں کے پاس کچھ بھی رکھا جاتا تھا تو اس کے دن حد بہت چلنا شروع ہو جاتے تھے اور تب ہی رکتے تھے جب وہ چیز اس کے موں کے اندر چلی جائے اس کے دن کافی تیز تھے اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر کسی بچے کے بال یا ہاتھ اس کے موں کے اندر چلے جائے تو یہ چبانا شروع کر دیت تھی اور رکتی ہی نہیں تھی اس سے کافی زدہ بچے زخمی ہو گئے تھے پھر اس ڈول کو نائنٹین نائنٹی سیون میں بین کر دیا گیا تھا نمبر ون کلیکرز گئیس اس ٹوئے کو نائنٹین سکسٹی میں بنایا گیا تھا یہ ایک سمپل سا ٹوئے تھا اس میں ایک تار کے ساتھ دو بال ہوتے تھے یہ بال لکڑی یا میٹل کے بنے ہوئے ہوتے تھے بچے اس تار کو پکر کر ان بال کو آپس میں ٹگرہ دے تھے بہت لوگ اس کو خرید چکے تھے ویسے ہی ایک عام سا ٹوئے تھا لیکن اس کا بھی ایک مستہ تھا یہ باز اکثر ٹوٹ جاتے تھے اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیس لوگوں کی آنکھوں میں لگ جاتے تھے اور کئی لوگوں کی آنکھیں اس کی وجہ سے زائع بھی ہو گئی تھیں اسی وجہ سے اس ٹوئے کو نائنٹین سیونٹی سکس میں بین کر دیا گیا تھا تو گائیس آپ کو اس سب ٹوئے میں سے کون سا ٹوئے سب سے خطرناک لگا ہمیں کامنٹ میں ضرور بتانا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا چینل پر فرس طرح میں سبسکر کر دینا ملتے ہیں آپ سے کچھ اور ایسی شاندار ویڈیو میں دیکھتے رہیے حسن فیکٹس